اسلام علیکم جی میں ہوں محمد عباس مسافر اور آج ہم دیکھ رہے ہیں گجرات ہم آئے ہیں گوھن قلعہ دار یہاں پہ یہ امارت ہے دیکھ رہے ہیں آپ بڑی خوبصورت ہے اور پری کنٹوں سے بنی ہوئی ہے مبین بھائی اس کے بارے میں کچھ آپ یہ آتش کے داری پرشن مارکیٹیکچر ہے ایرانی لوگ جو بیسیکلی آئی تھے برسگیر میں یہ ان کے لیے انہوں نے اپنا بنایا تھا اس کے اوپر جو ہے آگ جلتی تھی وہ سامنے آپ کو چھوٹا سا چموترا سے نظر آ رہا ہوگا اوپر اس کے بیسک بنی ہوئی ہے اس میں جو آگ جلتی تھی وہ سپیشل کشمیر سے لائے جاتی تھی اور اگر وہ آگ بشتی بھی تھی تو اس کو دوبالہ کشمیر سے لائے جاتا تھا جب یہ انڈیا پاکستان الگ ہویا تو اس کے وقت یہ آگ بجائی گئی تھی نائنٹی فوری سیون میں یہ وہ جو سامنے جگہ ہے یہ جو سامنے جگہ نظر آ رہی ہے اس کے پیچھے مندر تھا یہ پرشن ہے اچھا یہ دیکھیں یہ چھوٹا سا گھا رہا ہے اس کے اس میں بھی بری گھنٹ لگی ہوئی ہے یہ سارے سکھ آگی ہے یہ کامپلکس بہت بڑھا ہے جب دیکھ رہا ہے اب تو کافی ٹوٹ پوٹ کا شکار ہے اس کے اوپر بھی رانگ روگن لیکن وقت کے ساتھ اتر چک رہا ہے اچھا اس کے بڑی کمال کی سوڑی ہے کیا یہ جو ہے نا اوپر آپ دیکھ رہے ہیں اس کے یہ پتے ٹائپ بنے میں ہے جی جی یہ سامن کے جانا وہ ایک درشاہ رہی ہے کہ یہ اس کے مطلب یہ اس کو دکھانے کے رہنے بنائے رہا مبین بھائی آپ نے ایک بات نوٹ کیا ہے اس کی تکونے کتنی ہیں یہ جو اس کی سائٹ ہیں یہ آٹ سائٹ بنید ہیں اور یہ جو آپ اوپر دیکھ رہے ہیں یہ سام کو جو اینا چیز یہ کرتی ہے یہ ارکیٹیکٹر اس کا ہے اور یہ جو سامنے آپ دیکھ رہے ہیں یہ سکتے ہیں یہ بسکر ہمارے مسجدوں میں اس کا آپ کو پیلرز نظر آئیں گے اچھا اس کا بھی بڑا زبروس اس کی اسپری ہے یہ ارکیٹیکٹر جو آپ سامنے دیکھ رہے ہیں یہ کمل کا پھول ہے جو بیسکلی اچھا کمل کا پھول بیسکلی جو ہوتا ہے یہ دو سے ڈائیزار سال کے درمیان شروع ہوتا بودھزم میں یعنی کہ وہ لوگ یہ کمل کا پھول ہوتا ہے کیچڑ میں تو وہ لوگ یہ کہتے تھے کہ ہر انسان چاہے وہ جتنا برا اس کے اندر اچھائی ضرورت ہوتی ہے لیکن اس کو اس آرکیٹیکچر کو پھر مسلم آرکیٹیکچر میں اور ہندو آرکیٹیکچر میں بھی مرج کر لیا گیا بیسکلی یہ ان کا کونسپٹ ہے اچھا یہ تصویریں بغیرہ کچھ ہیں جہاں پر مبین بھئی یہ جی تالہ لگاؤ ہے مبین بھئی چابی نہیں ملتا جی کچھیں کچھیں یہ کچھیں بڑا پیرا سٹیکچر ہے یہ بڑا تالہ چابی کی تلاہی ہے اگر چابی ملتا ہوتا ہے تو آپ کی اندر سے بھی دکھائیں گے مبین بھئی یہ دیکھیں کچھ لکھا ہوا ہے یہاں پہ کسی ہے یہاں پہ مبین بھائی یہ جو اس کی چوکارٹ ہے یہ دیکھیں یہ چوکارٹ بلکہ یہ دیکھیں دیلیز اور چوکارٹ یہ ساری یہ ریڈ سٹون کی بنی ہوئی ہے سرک پتھر ہے سارا یہ سرک پتھر ہے یہ تو راجستانی پتھر نہیں ہے وہی وہی پتھر ہے اور یہ ہندووں کا ہوتا تھا زیادہ تا سٹرکچر وہ ٹائل جو لگاتے تھے وہ کالی اور سفید لگاتے تھے زبردستہ جی دروازہ کتنا زبردستہ پرانا ہے وہ یہ تو چینج ہوگا ہے چینج ہوگا ہے یہ چیز جو ہے نا اریجنل دیکھا جی آپ نے راجستانی چوکارٹ اور پتھر کی بنی آئی جن کے پاس یہ جگہ ہے ان کی بڑی میربانی جی انہوں نے تالہ کھولا ہے انہوں نے کہا جی دیکھ لیں اندر سے کیونکہ یہ مارت کافی شکستہ ہو چکی ہے آپ کو وقت ہے آپ کو پتا ہے یہ بعد میں اس کا لیٹر ٹھلا ہے پہلے دوسرہ تیسے اوپر میں منزل تھی اچھا اس کے اوپر بھی منزل تھی یہ یہ جو آپ ڈالا گیا یہ تو آپ ڈالا گیا اب ڈالا گیا پہلے کوئی اور تھا پہلے تو اس کے اوپر منزل تھی ساری گیر کی تھی گیر چکی ہے کچھ کے مطابق بابری مسجد کے ٹائم کرائی گئی تھی کچھ کے مطابق وہ نیچرل ڈیزارٹ تھا ٹھیک ہے یعنی کہ جو ابھی تھا وہ گیر گئی جی ایسے بڑی خوبصورت اور بڑی شاندار اور سادہ سی بڑھنے گا آپ نے کہا یہ پرشین آٹ ہے یہ پرشین جو ہے ٹیمپل ہے یعنی کہ آتش کدہ وہ لوگ یہ آتش کدہ ہے وہ لوگ آگ کی پوجا کر دیتے ہیں ہندو لوگ آپ کی بھی وہ زیادہ تر کرتے ہیں سورج کی سورج اور آگ میں فرد ہیں مبین بھائی یہاں پہ بھی وہی سٹون ہے جو آپ راجستان سٹون بتا رہے تھے دوسری سیڈ والے تو صدرہ میں ایک مندر ہے اس کے باہر میں نے دیکھا تھا سفید رنگ کا لگا ہوا وہ بھی میں دیکھتے ہیں اور یہ لکڑی دیکھیں گے لکڑی پرانی ہے نا یہ بھی پرانی ہے کہ آپ لوگوں نے بنایا ہے نہیں پرانی ہے سب کچھ پرانا ہے آتش کدہ ہاں یہ پرانا نہیں ہے یہ سپورٹ دی گئی ہے ٹیک باہر چلیں جی اسی آتش کدہ کے ساتھ بلکل یہ پرانی سی بیلڈنگ ہے آپ کو نظر آ رہی ہے یہ بھی وقت کے ساتھ مونہ دم ہو چکی ہے آپ نے مندر دیکھا یہ آتش کدہ یہ اس کی جو پچھری طرف کا دروازہ ہے بڑا ہی خوبصورت اور پیارا سا یہاں پہ بھی وہی چکاٹ ہے جی یہ ہی ماربل ہے سرک بیڑے بہت یاد ہیں یہاں پہ اس لیے یہ اگر تھوڑا سا بھی کٹیں گی تو درد بھی ہوگا سوجن میں اور یہ وہی ماربل سیڈے پہ لگا ہوا ہے لیکن اتفاق سے تالہ لگا ہوا ہے اس طرف کوشش تو کہا رہا ہے اس کی چابی مل جائے لیکن ممکن نہیں ہے مل نہیں رہی ہم نے آپ کو مندر دکھایا تو یہاں کے جو مقامی فراد ہیں مقصود صاحب ہیں ان کی میربانی انہیں اپنے قیمتی وقت سے ہمیں وقت دیا ہے ہم جاننا چاہیں گے کہ اس گوہ میں یہ جو پرانا مندر ہے اس کے آس پاس بھی بری کنڈوں کی مارتیں ہیں کچھ اس کے بارے میں بتائیں اس کے علاوہ بھی کوئی اگر اہم جگہ ہے تو اس کے بارے میں بھی تھوڑا سا بتائیں ساری اس مندر کے بارے میں جانتے ہیں آپ کچھ ہم نے بچ پر میں اس کو دیکھا کیونکہ میری پدائش ہے اسی مرلے کی تو جب ہم نے دیکھا اس کی عالت اس وقت تو کافی بہتر تھی ہے کہ یہ بہت دور سے نظر آتا تھا وہ چناب وزیرہ باد چناب سے نظر آتا تھا بہت ہی اس کی پھر ایک دن یہ اچانک اس کے اندر لوگ رہتے تھے چانک ایک دم آقا سا ہوا رات کو کافی سارے بندے جو اس کے نیچے آگئے فیملی بھی ان کی آگئی اور اس کے نیچے رہیشی کمرے تھے بنائے ہوئے تھے رہیشی کمرے انہوں نے بنائے ہوئے تھے ادھر بھی لوگ رہتے تھے وہ بھی نیچے دائم گئے تھے یعنی کہ یہ خود ہی گرہ ہے خود ہی گرہ ہے بندے سارے نیچے آگئے تھے پھر لوگوں نے وہ اپنی مدد آپ کے تعدے بندوں کو باہر نکالا ہے تباہ ہو گیا یہ جو بزرگ ہیں وہ بتاتے ہیں کہ یہ جو مندر ہے ایک یہ ادھر کلہ دار میں مندر تھا گجرات میں ایک ان کا کشمیر میں مندر تھا اور اس میں آگ جلائی جاتی تھی آگ جلائی جاتی تھی اور اگر یہاں سے آگ بجھ جائے تو کشمیر سے آگ لے کے آتے تھے جس سے یہ آگ جلدی تھی اور اگر وہاں بجھ جائے تو یہاں سے آگ لے کے جاتے تھے جس سے یعنی کہ ڈائریکٹ کو آگ نہیں جلاتے تو ان کا وہ اپنا عقیدہ تھا اچھا مجھے یہ بتائیں کہ اس مندر کے اطراف میں میں نے کافی ساری امارتیں دیکھی ہیں دیواریں دیکھی ہیں بری کنٹکی بنی ہوئی ہیں ایسے ہی بنی ہوئی ہیں کیا وہ اسی کا حصہ تھا یا کوئی قلعہ تھا یا کیا تھا کوئی نہیں یہ سارا قلعہ تھا اس کے ابھی آپ جہاں سے انٹروں ہیں کیٹس کا ادھر تھا ٹھیک ہو گیا ایک اس سائیڈ پہ تھا اگریکٹ نے ہوجہ میں نے دیکھتے ہیں یہ لوگ میں نے دیکھا وہ جو کی ایک ہے جان سے آپ میں نے نہیں دیکھا لیکن اس کی چار دواری جو ہے نا آرومت جو چاردواری تھی ساڑھے چار پانچ فٹ کی دیوار تھی وہ میں نے دیکھائی ہے اس کے اوپر بقاعدہ ان کی چوکیاں بنی ہوئی تھی تا نہیں دیوار کے اوپر بقاعدہ ان کی چوکیاں بنی کلا تھا کن کا ہندووں کا کلا تھا یہ ظاہر یہ بتقدہ بھی ان کا ہے تو رہائش بھی ان کی تھی ساتھ اس کے یہ تھوڑے سے پیچھے اٹکے ایک اور مندر ہے جس پہ تلاب تھا ان کا مندر کا انہیں ختم ہو گیا مندر وہ بھی مسمار ہو چکا ہے لیکن ہے ہمیں شان تھوڑا سا فیملی رہتی ہے ٹھیک ہے تلاب جو ہے وہ بند ہو گیا ابھی باہر ان کا گارڈن تھا یہ دوسرا گیٹ ہے جب اس کے باہر ساڑ اس کو ابھی بھی باغ کے لفظی باغ والی جگہ کے نام سے پکارا جاتا ہے ٹھیک ہو گیا وہ گارڈن بھی ہتم ہو گیا ابھی ظاہر بہت کنین بات ہے اچھا آپ نے ہمیں کافی ساری معلومات دی ہے جس کے اطراب عمومن ایسا ہوتا ہے کہ جو ایسی مذہبی عمارتی ہوتی ہیں خاص کر جو آتش قدے گردوارے مندر وغیرہ مساجد ہیں ہم مسلمانوں کی ہم مسلمانوں کی میں نے کئی نساجے دیکھی ہیں جس کے اطراب میں کوئی برامدے بنا دیتے ہیں یا میں نے کئی دربار دیکھیں ہیں ان دربار کے اطراف میں برامدے بنا دیتے ہیں رہشیں وغیرہ کیا کوئی ایسا معاملہ تھا یہاں پر یہ اس کے نیچے جو ہے یہ پر اراؤن پر کمرے بنے ہوئے مندر ہے نا یہ مندر کے اگر آپ اوپر جائیں نا بھی تو یہ لاک ہے لیکن اگر دیکھیں تو اس کا باہر جو سین بنا ہوئے نا اس سین کے نیچے ٹوٹلی آراؤنڈ اس کے جو آئیں کمرے بنے ہوئے ٹھیک ہو گیا اور انہ کمروں کے اندر ان کی بڑی نقشنگار کی ہوئی تھی بچپن میں ہم نے دیکھا لیکن ابھی تو یہ ایسا ہی ہو گیا ختم ہو گیا لیکن ظاہر ہے نا کو گورمنٹ نے دیکھا نہ کسی اور نہ دیکھا تو تو یہ تباہ بڑ بات ہے لیکن وہ بڑی خوبصورت سی نقشنگار تھی وہ میں نے خود دیکھی ہی اپنے بچپن میں بڑا آراؤنڈ میں اس کے کمرے بنے ہوئے ہیں اور جس نے یہ اپنے دماغے سے خود ہی گریا نا رات کو ہم سب سوئے ویتے رات کے میرے خیال میں پچھلے پیل گرائی ہے ٹھیک ہے جب یہ گرے تب سارا کچھ کام خراب ہوا ہے ہاں وہ اس کی چھتیں مگرہ ساری بیٹھ کی نیچے بیٹھ گئے بہت وزن اس کے اوپر تھا اس کے اوپر تعمے کا بہت ہڑا ایک منار بنا بہت کمتی اور بہت بڑا منار تھا یعنی کہ بہت میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے شاید کہ وہ وزیر آباد پل سے نظر آتا تھا اس کے دو تین تیہ میں اس کے لینڈر پڑے ہوئے تھے چھتیں پڑی ہوئی تھیں جب یہ خود ہی گریا نا تب یہ سارے معاملے خراب ہوئے سب جب یہ گر گیا تو ظاہر اتنا بڑا دماغ ہوا ہے کہ شادی حالے کلومیٹر یہاں سے شادی حال دور ساری بات کے مجھے معلومات ملی ہے کہ یہ قلعہ تھا جس کے دو دروازے تھے بقیدہ ایک باغ تھا رہائشے وغیرہ تھی اور یہ ان کا آتش گدہ تھا جی آتش گدہ تھا ٹھیک ہو گیا یہ ہمیں اپنے بزرگوں سے ساری بات یہ بلکل سینہ گدہ سینہ جو بھی ہے جو فراب کا بہت شکریہ شاد رہیں بعد رہیں تینکیو بہت شکریہ